دوستو نمشکار دوستو آج کھلے آسمان تلے اس لیے کیونکہ اس دیش کے بھیتر کھلے آسمان تلے رہنے کو کروڑوں لوگ مجبور ہیں لگ بھگ ایک کروڑ پینتالیس لاکھ لوگ پربھاویت ہو چلے ہیں اس بار سے جس بار کو روکنے کے لیے اس دیش کے بھیتر میں ہر سال بجٹ مہیا کرائے جاتا ہے راج سرکار بھی دیتی ہے کندر سرکار بھی دیتی ہے اس دیش کے بھیتر میں بار کو روکنے کا ذکر اور بار سے بچنے کا ذکر اس ڈی آر ایف ہو یا ان ڈی آر ایف ہو اس کے ذریعے ہر برس ہوتا ہے لیکن دنیا کی کتار میں بھارت اول نمبر پر ہے جہاں پہ انفرائیسٹرکچر بار کو روکنے کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے یا پھر ایسی پرستیتیاں اگر ہر برس آتی رہتی ہے تو اس سے بچا کیسے جائے اس کو لے کر کوئی ویزن نہیں ہے اور آج ہم آپ سے اس بات کا ذکر کھلے آسمان تلے بیٹھ کر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جرہ اس احساس کو سمجھ سکیں کہ اس دیش کے بھیتر میں راجنیتک ستائیں کیوں صرف اس دیش کو لوٹتی ہے اس دیش کے انفرائیسٹرکچر کو بناتی نہیں ہے بلکہ بنے ہوئے انفرائیسٹرکچر جو پراکرتی سے جڑا ہوا ہے اس کو بھی پوری طرح ڈسٹوائے کرنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے پونجی بناتی ہے کماتی ہے اور آج سرکار کے ڈاکومنٹس کو لے کر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ان ڈاکومنٹس کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے جب اسم میں تقریباً چالیس لاکھ کے لگ بھگ لوگ پربھاویت ہو چلے ہیں پچیاسی لوگوں کی موت ہو گئی ہے پورے نورتھ ہیسٹ کے ریا میں چلے جائیے بیہار میں چلے جائیے بینگول میں چلے جائیے اس پورے علاقے میں لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے اور کل تک جن کے پاس اپنے گھر تیاج گھر نہیں ہے مجبور ہیں کھلے آسمان تلے رہنے کے لیے تو آج جکر کس بات سے کیا جائے اس بات سے کیا جائے کہ اس دیش کی سرکاروں نے بارڈ کو روکنے کے لیے کتنا خرچ کیا یا اس بات سے ذکر کیا جائے کہ دراصل اس طریقے کی بارڈ آتی رہے اس کے لیے کتنی بڑی تعداد میں لوٹ ہو گئی یا اس بات سے کیا جائے ذکر کہ دراصل اس دیش میں جب بارڈ آتی ہے تو اس دیش کی اکنومی کو کس طرح سے تباہ کر دیتی ہے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چاہے وہ رج سرکار کے مکی آؤں یا فرکندر سرکار کے مکی آؤں سب بیٹھے رہتے ہیں علاج کے لیے انفرائیسٹرکچر نہیں پڑھائی کے لیے اسکول نہیں اور اگر صرف بارڈ پر ہی بندش لگا لی جائے بارڈ سے اگر اپنے طور پر ہانیوں کو روک دیا جائے جو سرکاری سمپتی ہے یا نیجی سمپتی ہے اس کو روک دیا جائے تو آپ کو جان کر حیرت ہو جائے گی اس دیش کے بھیتر میں ہر برس ہر برس تقریباً ہجار و اسکول شاندار طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں ایمز ایک کتار میں اس دیش میں شہر در شہر بن سکتے ہیں کیونکہ سرکار کے ڈاکومنٹس بتلاتے ہیں اور انس کی شروعات ہم کو لگتا ہے یونائٹڈ نیشن کی اکنومک لوسز ہیں پروورٹی اینڈ ڈیجاسٹر کی ایک ریپورٹ آئی تھی دو برس پہلے اس ریپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ بیتے بیس برس میں لگ بھگ اسی بیلین ڈالر بھارت کا نشٹ ہو گیا بارڈ کی وجہ سے اور اسی بیلین ڈالر کا مطلب آپ نکالیے گا تو تقریبا ستائیس ہجار تین سو پینسٹھ کور روپے سالانہ پڑے گا ستائیس ہجار تین سو پینسٹھ کور روپے سالانہ کا مطلب ہے ہر مہینے لگ بھگ دو ہجار دو سو اسی کروڑ اور ہر دن تقریبا چوہتر کروڑ سنتانوے لاکھ اٹھاسی ہجار چار سو انسٹھ روپے ہر دن اس بجٹ کی وجہ سے اوسط نکالیے گا تو یہ نشٹ ہو جاتا ہے ہماری اکنومی کے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری سرکار کے کھجانے کھالی پڑے ہیں اس تیتی یہ آگئی ہے کہ اب بینکوں کو بھی وہ نجی ہاتھوں میں دینے کی تیاری کر چکی ہے چھے ائرپورٹ اور جو ہیں اس کا نجی کرنے کے لیے اب کیابنیٹ کی بیٹک میں اسے رکھا جائے گا وہ پاس ہو جائے گا ابھی تک بینکوں کا مرجر ہو رہا تھا اب اس کے شیئرز بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں بیز دیے جائیں گے پیسہ نہیں ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو جو چیزیں موجود ہیں اس دیش کے بھیتر میں اس سے کھلوار کیوں کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم نتی قانون کوئی کیوں نہیں بنا پاتے ہیں اور اگر بنا دیتے ہیں تو اس میں ریایت کیوں دیتے ہیں اور ریایت جنہیں دیتے ہیں تو انہیں کوئی سجا کیوں نہیں ہوتی ہے اور انہیں سجا نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو جو بھگتتا ہے اس کو کمپنسیشن تو دور دو جون کی روٹی کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے ہم لڑائی لڑتے ہیں کہ NDRF کو ہم نے اس سے پہلے اتنا پیسہ دے دیا آپ نے پیسہ نہیں دیا کچھا چٹھا جرہ سن لیجئے یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ بیتے بیس پرس میں ہر دن لگ بھک 74 کروڑ روپے بھارت کے خرچ یا بھارت کے سمپتی نسٹ ہو رہی تھی اور وہی نکلتے نکلتے آیا تقریبا 27,365 کروڑ اس دیش کے بھیتر میں اسکولوں کی تعداد نہیں اگر آپ ایک انٹرمیڈیٹ اسکول کھلنا چاہتے ہیں پہلی سے لے کے بارویں تک جس میں پڑھائی ہو سکے تو سرکار ہی کہتی ہے تقریبا 2 کروڑ روپے لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر دن اس دیش میں جو اوسط سمپتی کی ہانی 74 کروڑ کی ہو رہی ہے تقریبا 36,37 سکول کھل سکتے ہیں ایمز جو دنیا کا ٹاپ موسٹ ایمز ہوگا اس کو کھولنے کی استطیقی میں ہم ہر برس بہت شاندار طریقے سے آ سکتے ہیں لگ بک 6 سے 8 ایمز ہم بہت شاندار طریقے سے کھول سکتے ہیں جو دنیا میں ٹک کر دے سکے کیونکہ کھرچہ 27,635 کروڑ کا ہے سوال اس کے بعد یہ ہوگا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ بار تو ہمیشہ آتی رہتی ہے 1991 سے لے کے موجودہ وقت 2020 تک بار کے علاقے بڑھتے کیوں گئے بار کے علاقوں میں پانی لگاتار بڑھتے کیوں گیا اس کا آنکڑا یہ بہت صاف طور پر بتلاتا ہے جو سرکار کی ہی ریپورٹ اپنے طور پر جانکاری دیتی ہے کہ 1951 میں ایک کروڑ ہیکٹیئر بار سے پربھاویت ہوتا تھا اور یہ 2014 تک پہنستے پہنستے یا 2020 تک سیدھے آ جائیے تو 4.8 کروڑ ہیکٹیئر تک پہنچ گیا ہے سلسلے وار طریقے سے دیکھئے گا 1951 ایک کروڑ ہیکٹیئر 1961 2.5 کروڑ ہیکٹیئر 2001 3.8 کروڑ ہیکٹیئر 2014 4.3 کروڑ ہیکٹیئر 2020 4.8 کروڑ ہیکٹیئر اتنا جمین پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو وجہ یونائٹیڈ نیشن بتلاتی ہے اور اس سرکار کے بھیتر بتلاتے ہیں شہری کرن جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ اندہ دھن طریقے سے ہو رہا ہے کوئی انفرائیسٹرکچر نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ہم ہر چیز میں مکان کھڑا کریں گے انفرائیسٹرکچر کھڑا کریں گے کنکریٹ کا جنگل بنائیں گے اس کی وجہ سے جمین پر جو اثر پڑتا ہے ون بیواغ کو لے کر جو انٹرنیشنل ریپورٹ آتی ہے اس میں جانکاری ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ لکڑی جو عوید طریقے سے دنیا کے باجار میں بیچا جاتا ہے وہ بھارت اس میں بھی نمبر تیسرے پر ہے جو کھنن کا چھتر ہے اس میں یہاں پر چاہے وہ ریت ہو کھنی جو لوہا ہو میگنیزیم ہے باکسائٹ ہے کچھ بھی سوچ لیجئے اس کا عوید کھنن اس طور پر ہوتا ہے کہ اگر ان تینوں کو ملا دیجئے جس بات کا ہم نے ذکر کیا شہری کرن تقریباً ایک لاکھ کروڑ کا کھیل اس دیش میں ہر سال ہوتا ہے لیکن یہ ڈاٹا ابھی کام آپ کو بتلا رہے ہیں لگ بھگ سپچپن ہجار کروڑ ون بیبھاگ کی لکڑیاں جو ہیں دنیا بھر میں عوید طریقے سے نکال دی جاتی ہے بیز دی جاتی ہے یہ ایک الگ بیجنس ہے اس دیش کے بھیتر میں جو کھنیج اور کھنن جو عوید طریقے سے ہوتا ہے دنیا کے باجار میں اس کی قیمت پانچ لاکھ کروڑ کی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بیلاری بیلاری کی قیمت جب آنکی گئی تو پتا چلا کہ بیلاری کے کھنیج جو بھارت کے باجار میں ہیں وہ تقریباً ساٹھ ہجار کروڑ کے ہیں اور دنیا کے باجار میں اسی کی قیمت لگ بک چھے لاکھ کروڑ کی ہے تو بھارت میں وہ کھنیج سنسادن نکال کے یہاں پہ ساٹھ ہجار کروڑ کا کھنیج سنسادن نکالا گیا اس کی ایواج میں کچھ کمیشن راجسرکار کو دیا گیا کچھ پولیس محکمے کو دیا گیا اگلک ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا اور وہ مال جب بہار بیچنے شروع ہوا ہے تو پتا چلا کہ لگ بگ ایک لاکھ کروڑ کا مال بھارت میں پڑا ان کو اور بیچتے ہوئے چھ لاکھ کروڑ ان کو وہاں پر قیمت مل گئی یعنی پانچ لاکھ کروڑ کا سیدھے سیدھے لاب سوائے اس کے آپ کو لائسنس ہونا چاہیے کھنن کا اس کے بعد آپ عویت کھنن کرتے چلے جائیں یا پھر آپ کی سانٹھ گاٹ پولٹیشن سے ہونی چاہیے اس علاقے کے پریون منترالیں سے ہونی چاہیے ونویباک سے ہونی چاہیے پولیس محکمے سے ہونی چاہیے کھیل ہو جاتا ہے یہ ساری پرستیتیوں نے بھارت کے بھیتر میں جو جمین کے بھیتر کا پانی تھا باندھ کو روکنے کی پرستیتی تھی اس کو لے کر تحس نحس پرستیتی کر دی لیکن بات یہیں نہیں رکھتی ہے اس دیش کا سچ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں الگ الگ طریقے سے خرچ بھی کیے جاتے ہیں بجٹ کے ذریعے اور اس بجٹ کے ذریعے جو یہ مانا جاتا ہے کہ بار نہ آئے پرستیتی ہمارے انکول ہو جائے اس میں اس بات کی جانکاری آئی سیدھے طور پر سرکار نے حالا کی اپنے طور پر یہ بھی مانا ہے کہ ہمارے یہاں ہر مہینے جو نقصان ہوتا ہے وہ تقریباً سوہ سو کروڑ کا نقصان سرکاری سمپتی کا ہو جاتا ہے باقی عام لوگوں کی سمپتی ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن اس کی ایوج میں جرح دیکھنا شروع کیجئے جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہی بتلاتے ہیں کہ اس دیش کے بھیتر میں جو ندی پروندھن پر خرچ ہوتا ہے بار چتاونی کندر پر خرچ ہوتا ہے بیراج پر خرچ ہوتا ہے ایس ڈی آر ایف کو جو پیسہ دیا جاتا ہے این ڈی آر ایف کو جو پیسہ دیا جاتا ہے ان سب کو جب آپ جوڑنا شروع کریں گے تو لگ بک پچاس ہجار کروڑ سے زیادہ خرچ ان پر خرچ ہو جاتا ہے اور ہر برس اس کے بارے میں چنتہ وقت کی جاتی ہے لیکن استطعی رکھتی نہیں ہے بیہار کو ایک اگر آپ ٹیسٹ کیس لینا چاہتے ہیں تو بیہار کا تہتر فیزدی حصہ آدھے سال پانی میں ہی ڈوبا رہتا ہے اب آپ سوچئے کہ وہاں پچھڑا پن پچاس فیزدی کے لگ بک بی پی ال پریوار ہو گئے ہیں وہاں پر پلائن کی استطعی لگ بک تین کروڑ لوگ جیلے میں جیلے سے چھوڑ کر دوسرے جیلے میں یا رج کو چھوڑ کر دوسرے رجوں میں چلتے چلے گئے اگر اس بار کا اگر آپ مائیگریشن ریورس مائیگریشن جو ہوا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھول جائیں تو ہم بیس سال کا ایوریج بتلا رہے ہیں آپ کو اور بیہار ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سب سے کم جی ایسٹی آتا ہے سب سے کم ٹیکس دیا جاتا ہے ریونیو موڈل کوئی بچا نہیں ہے پولٹیکل موڈل جرور ہے تو ایسے میں اگر آپ دھیان دیجئے تو کوئی بھی کمپنی جب دیوالیا ہوتی ہے تو دیوالیا ہونے کے بعد سرکار اس کو پہ کبجہ کرتی ہے اس کے بعد اس کو مارکٹ میں سیل کرتی ہے بیچ دیتی ہے یا پھر کوئی کمپنی اگر ڈوبنے لگتی ہے تو اس کے منیجرز کو نکالا جاتا ہے ڈیریکٹرز کو بدلا جاتا ہے اس طریقے سے کام ہوتا ہے تو راجیوں میں رہنے والے بیہار جیسی جگہ میں جہاں دس کروڑ کی جنسن کیا ہے وہاں رہنے والے لوگوں نے کیا کیا ہے جو وہاں کے سی ایم ہے یا وہاں کی ستہ ہے اگر کچھ نہیں کر پاتی ہے تو پھر بھی وہ بنے رہیں گے اور الٹرنیٹیو ہمارے پاس دو برے میں سے ایک کم برے کو چندے کا آ جاتا ہے اس استطیق میں یہ دیش چل رہا ہے اور موجودہ وقت میں تو جو سینٹر گورنمنٹ کی استطیق ہے اس کی جو اکنومی ڈاما ڈول ہے اگر کوئی پرچیت ہو تو سینٹر لیول کے بیوروکریٹ سے جانکاری پیچھے جو سیکرٹری لیول کا ہے وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے بھیتر کا کھوکھلا پن جو ہے اس نے پوری اکنومی کو ہی وائیبریٹ کر دیا ہے یعنی پوری اکنومی جو ہے اپریٹ کر گئی ہے اب وہ ہوا میں اڑ گئی ہے اس دیش کے بھیتر کا انفرائیسٹرکچر نہیں بچ پا رہا ہے ساری پلاننگ جو ہے صرف اور صرف پرچار اور پروپگنڈے پر آکا ٹک گئی ہے ہم اس دشاں میں نہیں جائیں گے یہ سمجھئے کہ اس دیش کے بھیتر میں ہر برس مکان سڑک مویشی کھیتی پل اسکول بجلی سنچار کتنی بڑی تعداد میں نسٹ ہوتے ہوں گے ہر سال جتنی بڑی تعداد میں جن راجیوں میں باڑ آتی ہے خاص طور سے سولہ راجی ایسے ہیں جو اس سے پرباویت ہوتے ہیں ان علاقوں میں جو مکان سڑک مویشی کھیتی پل اسکول بجلی سنچار یہ سب عوستہ جو تہس نہس ہوتی ہے اور ہسپیٹلز بھی تہس نہس ہوتے ہیں کوئی سرکار اگر پانس سال کے لیے بھی آتی ہے تو بھی وہ اتنا نہیں بنا پاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانس سال تک لگاتار باڑ کے دوران اس دیش کے بھیتر میں جو انفرائیسٹرکچر تہس نہس ہوتا ہے اس انفرائیسٹرکچر کو پانس سال میں کوئی سرکار رہنے کے دوران بنا تو نہیں ہی پاتی ہے الٹے بنانے کے نام پر بھی کڑوڑوں کی لوٹ ہو جاتی ہے یہ ہمارے بجٹ کا ایک سسٹم ہے اور دنیا میں شاید اسی لیے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ پیسہ جنتہ سے وصول آ جاتا ہے ٹیکس کے نام پر سیس کے نام پر بجار میں قیمت جو بڑھتی ہے جس کو آپ جو خریدتے ہیں اور جس کے ذریعے تمام وحپاری جی ایسٹی جمع کرتے ہیں وہ ٹیکس کے دائرے میں ہے ایک کلم بھی خریدتے ہیں تو وہ بھی ٹیکس لیا جاتا ہے اگر آپ کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں اس میں ٹیکس لیا جاتا ہے صرف آپ یہ سمجھئے کہ جو ایگریکلچر سے جڑا ہوا سمان ہے اس پہ ٹیکس اس طریقے سے نہیں آتا ہے لیکن باقی سارے سمانوں پر ٹیکس لے کر سرکار کیا کرتے ہیں ان پیسے کا سرکار اپنی رئیسی پہ نکالتی ہے کیونکہ ایک حصہ یہ ہے برسات تو دو مہینے رہے گی پھر ختم اس کے بعد گرمی شروع دو مہینے بھی نہیں رہے گی پندرہ بیس دن اور تہہس تہہس کر کے اس کے بعد گرمی شروع ہوگی اس گرمی کو لے کر یونائیٹڈ نیشن کی اور انٹرنیشنل لیبر اورگنائیزیشن کی جو ریپورٹ ہے یہ بھی بہت بھیانک ریپورٹ ہے یہ بہت صاحب بتلاتی ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے گرمی بڑھ رہی ہے اس میں سب سے زیادہ پربھاویت ایشیا کے بھارت ہی ہے کام کے گھنٹے 2.4% پوری دنیا میں کم ہوں گے تو بھارت میں یہ 5.4% کم ہوگا 2030 تک صرف گرمی کی وجہ سے لگ بھگ 8 کروڑ نوکریاں جائیں گی اس میں سے 3 کروڑ 40 لاکھ نوکریاں بھارت میں صرف گرمی کی وجہ سے فلڈ ایک الگ ہے یعنی پراکرتی کو لے کر کوئی سمجھ نہیں ہے پراکرتی سے کھلوار تو دور پراکرتی کو دوہن کرتے ہوئے کمانے کی سوچ اس سسٹم کا حصہ بنا دی گئی ہے ہمارے یہاں پریعون منتری کی جانکاری آپ کو نہیں ہوگی کون ہے پریعون منتری یہ ایک سوال ہے اس دیش کے بھیتر میں کوئی دھیانی نہیں دے ہوگا پہلے ہوتا تھا فورسٹ دیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے ایک فورسٹ آفیسر کام کر رہا ہے وہ چاہے تو کوئی پیل کاٹنے والے کے خلاف چلان کر سکتا ہے لیکن استطیع ایسی آگئی اس دیش کے بھیتر میں جو باغ سنگرکھن علاقے تھے وہاں پر بھی مائنس پرائیوٹ سیکٹر کو اس بار سیل کر دی جا رہی ہے یعنی ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں جتنا دوہن کر سکتے ہیں سب کریں گے اس لئے جب آپ نجر دوڑاتے ہیں پانی در پانی تو سوال یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے درد کے ساتھ اس روپ میں جڑیں کہ انہیں کل کھانا ملے گیا یا نہیں ملے گا اس روپ میں جڑیے کہ اس دیش کے پولٹیشنز نے ان کو مرنے کے مجبور کر دیا ہے اور کونسٹیوشن بہت ساف کہتا ہے جینے کا عدھکار دیتا ہے لیکن کوئی سوال نہیں پوچھے گا اس دیش کے سپریم کورٹ بھی یہ سوال نہیں پوچھ پاتا ہے کہ دراصل اس دیش میں اس کونسٹیوشن کے تحت اگر ہم ویاکہ کر رہے ہیں تو اس سرکار کا کوئی دائت تو ہونا چاہیے لیکن سرکار ہر دائت اسے آکھ چوراتی ہی نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کو بھی اپنے طریقے سے مینج کرتے چلی جاتی ہے اور استطیق یہ آ جاتی ہے کہ لوگ کیا کریں اسی لیے جب ہم اس بات کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں کہ اگر ہر سال صرف پراکرتک سنگرکشن کی پریستی میں ہم آ جائیں تو اس دیش کے جڈی پی کا لگ بھگ ایک پرسنٹ اکنومی جو ہے ہم بچا لیں گے ہم پراکرتی پر خرچ جتنا کرتے ہیں پراکرتی کا دوہن کر جتنا لوٹتے ہیں اس سے زیادہ ہر بار برباد ہو جاتا ہے اور جتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس خرچ میں بھی لگ بھگ اسی فیزدی حصہ لوٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس دیش کے بھی تر میں راجنیتی ستہ کا پاگلپن ستہ کو لے کر اور اس راجنیتی کو بچانے کے لیے جو ایک سسٹم کام کرتا ہے چاہے وہ ویدھان سبح کا دائرہ ہو چاہے عدالتوں کا دائرہ ہو اس دیش کے بڑے بڑے وکیلوں کا دائرہ ہو آخری بات ٹیسٹ کیس اگر راجستان لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے کیونکہ راجستان میں کوئی ریجلٹ نہیں آیا چوبیس تاریخ کو ہائی کورٹ فیصلہ دے گا اور ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں تین بڑے وکیل دیش کے لگے تھے ہریس سالوے مکل روتگی اور ابھی شیخ منو سنگھوی تینوں کے ہر دین کا جو پیشی ہوتی ہے اس کا جو فیس ہے وہ چالیس سے پچاس لاکھ روپے ہیں اور رج کے جو ایٹیورنی جنرل ہمیں سنگھوی وہ ابھی سپیشل کیس جب لیتے ہیں تو وہ ابھی گیارہ سے پندرہ لاکھ روپے لیتے ہیں ہم نے جب نکالا کہ بیٹے دس بارہ دنوں میں کیا ہوا تو نکل کر آیا کہ وکیلوں کی فیس تقریباً چھے کروڑ روپے ہوتل کا خرچہ اور کھانے پینے کا خرچہ اور گاڑی کا خرچہ ان سب کو ملا دیجئے گا تو لگ بھک پانچ کروڑ روپے ہیں اس کے علاوے رج کی راجستان کی سو پولیس کرمی لگاتار سرکچہ بندوبست میں ہوتل کے لگے رہے ہریانہ کے پچیس پولیس کرمی لگے رہے ہائی کورٹ لگاتار اسی دشاں میں کام کرتا رہا باقی چیزیں کچھ نہیں کی اور ان سب کے بیچ کل خرچہ تقریباً پندرہ کروڑ کا خرچہ ہواہ ہوائی ہو گیا یعنی پرتی دن ایک کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہوتے رہا کسی کو کوئی فکر نہیں تھی راجستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا اور ان سب پرستطی کے بیچ جب وہاں پر راجستان میں مڈے مل ان دنوں نہیں بٹھ پا رہا ہے آکڑے اس کے بھی چوکانے والے ہیں مندرے گاں میں کام ملنے کے استطیق بڑی ناجک ہو گئی ہے ان بارہ دنوں میں تو بہت ہی ناجک ہو گئی مڈے مل کی استطیق یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ اسکولوں نے کرایا اس دور میں ہم کھانا کھلائیں گے اس میں چھیاسٹ ہجار اسکول تھے لیکن پچھلے دنوں ایوریج ہر دن صرف سو اسکول ہی کھانا دے پا رہتے بچوں کو بیتے بارہ دنوں میں صرف ایک ہجار تین سو چھیتر اسکولوں کے لگ بھگ ٹھائی ہجار بچوں کو بھوجن ملا اور کچھ نہیں ہوا ہے یہ ہے مڈے مل کا حال اور مڈے مل کا پیسہ ریلیز کر کے راجستان نہیں پہنچا ہے منرے گا کا پیسہ سینٹرل گورنمنٹ نے ابھی ریلیز نہیں کیا ہے جو راجستان پہنچ جائے راجستان گورنمنٹ نے مڈے مل میں اپنا حصہ بھی ریلیز نہیں کیا ہے یعنی جہاں پر چار پیسے کا کھانا ہوتا ہو چھے پیسے کا مڈے مل ہو پریمری اور اپر پریمری میں جہاں منرے گا میں سو سوا سو ہو وہاں پہ ہر دن ایک اور روپے خرچ کیے جا رہے تھے کیوں سرکار بنی رہے بچی رہے اس پہ خرچ ہو گئے جمعہ داری لے گا کون اور جمعہ داری دیکھانے کے لیے کیا جنتہ کے بھیتر یہ سوچ آپ آئے گی کہ دراصل یہ پولٹیشنز یہ ستہ داری نے پورا سسٹم ہی اپنے ہنکول بنا لیا ہے اس لیے جب جب آپ کھلے آسمان تلے بیٹھئے اس وقت یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ دراصل اس سے بھی کھلوار ہو رہا ہے یہ تو اچھا ہے کہ موجودہ راجنیتک ستہوں کے ہاتھ میں اس دیش کے پراکرتی کو اپنے ہنکول نہیں کر لینا ہے نہیں تو وہ بھی کر کے جنتہ سے سس لگا دیتے یا پیسہ وصول نہ شروع کر دیتے یہ استیتی دیش کے بھیتر آخری بات اس دیش کے بھیتر میں بار گرمی پراکرتی سے کھلوار ان سب کو دیکھنے کی پرستیتی کے بعد آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ دنیا کے جاپان جیسے دیش میں جتنی جنسنکھیا ہے اس جاپان جیسے چھے بار ایسے دیشوں کو ہم نے پچھلے دس برس میں ختم کر دیا ہے ختم کرنے سے مطلب اتنے لوگوں کو مار دیا اتنے لوگوں کا گھر بار چھین لیا ان کو بے گھر کر دیا دو جون کی روٹی کے لالے پڑ گئے نوکریاں ختم ہو گئی انفرائیسٹرکچر ختم ہو گیا اس حال میں یہ دیش کھڑا ہوا ہے اور کوئی شرم اس دیش کے پولٹیشنز کو نہیں آتی ہے ستہ دھاریوں کو نہیں آتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ